ایاشی کرنی تھی تم نے جو ایاشی کی جو تم ایاشی کر رہی ہو تم نے جو کالا موں کیا تم نے پورے سماج کے موں پر لانتان پھیری باقی نیترپال سنگھ مینا تم بھی بڑھے خوسٹ جیسے کہ دوستو بھی آپ نے گولام حدر کا ویڈیو دیکھا گولام حدر اور ڈاکٹر روسن علی عجیم صاحب ابھی کچھ ٹائم پہلے ان کا لائب ویڈیو آیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو ابھی انڈیا میں آنے میں کتنا پقت لگے گا اور ابھی اس سمائے کہاں پر ہے جیسے کہ دوستو میں آپ سب بھائیوں کو بتانا چاہوں گا بہت سے لوگوں کو انتیار تھا کہ ابھی تک گولام حدر جو ہے وہ انڈیا میں نہیں آئے ہیں ان کو بہت سمائے کہتے ہوئے ہو گیا ہے کہ وہ آ جائیں گے کہ کل آئیں گے یا پھر پرسو آئیں گے اس طرح کی بات کرتے کرتے بہت سمائے بی چکا ہے لیکن ابھی تک گولام حدر آخر انڈیا میں کیوں نہیں آ رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے تو آج کی اس لائب ویڈیو کے مادہم سے آپ سب بھائیوں کو جاننے کو ملے گا کہ گولام حدر جو ہے وہ ابھی ان کو انڈیا میں آنے میں کتنا بقت لگے گا اور وہ ابھی اس سمائے کہاں پر ہے اور ان کا جو آگے کا پروسس ہے جو سیمہ حدر کو لے کر وہ اپنی کاروائی کر رہے ہیں وہ ابھی کہاں تک پہنچی ہے وہ ساری یانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے جاننے کو ملے گی تو جتنے بھی گولام حدر کے لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں گولام حدر کے چاہنے والے ہیں آپ سبھی لوگوں سے ریکویشٹ ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ یہ جاننکاری جو ہے وہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے تو بینہ کس دری کے سب سے پہلے ہم آپ کو گولام حدر اور ڈاکٹر روسن علی عجیم صاحب ان کا یہ لائب ویڈیو دکھاتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں وہ ہم نے ایڈاپٹ کرنے تھے وہ قانونی مرحالات وہ قانونی مرحالات رہتے تھے جو ہم نے پورے کرنے تھے اس حوالے سے گولام حدر میرے پاس آیا ہم نے وہ قانونی جو چارہ جو ہی رہتی ہے ہم نے وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی پیشرفت ہے اس کیس میں اور سیما حدر اور سچین مینہ اپی سنگھ تک پہنچنے کے لئے ہم نے بڑی جو پیشرفت ہم نے کی ہیں کچھ بریکنگ نیوز ضرور ہیں وہ اس لئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ربو پورا گریٹر رویڈا اور احمد عباد ہائی کورٹ میں ہم آپ ان تمام لوگوں سے بھی سامنا کریں اور اپی سنگھ سچین مینہ ان سے بھی سامنا کریں اس حوالے سے ہم نے کافی کوشش کی ہے پیشرفت ہے اس میں لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کافی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں کریں گے ضرور تو بہت اچھی خبریں ہمارے پاس ہیں لیکن ابھی ہم نے چھپائی ہوئی ہیں ڈسکلوز ابھی نہیں کریں گے ضرور گلام حدر ہمارے پاس ہے جب سے گلام حدر روشن علی عظیم کے پاس آیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سناٹہ چھایا ہوا ہے اپی سنگھ کی طرف سے بھی سناٹہ ہے سیما حدر کی طرف سے بھی سناٹہ ہے خاموش راتیں گزر رہی ہیں خاموش دن گزر رہے ہیں نہ کوئی ویڈیو آ رہی ہے نہ کوئی بیان آ رہا ہے وہ جذباتی بیانات جو آ رہے تھے وہ ابھی بند ہو چکے ہیں ابھی بند ہوں گے ہم بند کریں گے ان کے جذباتی پہلے میں نے ان کو پہلے دھمکی لگائی تھی کہ تم جذباتی اگر بنوگی تم گلام حدر کو دھمکیاں دوگی تو وہ چیزیں میں سامنے لاؤں گا جس کا علم اس گلام حدر کو بھی نہیں ہے لیکن سیما حدر تمہیں پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کو پتا نہیں ہے میرا کام ریسرچ کا ہے آپ یہ نہ سمجھو سیما حدر کہ یہ کیس میں نے ایسے ہی اٹھایا میں نے ریسرچ کیے میں نے ایویڈنس کلیکٹ کیے میں نے دھنی بخش گوٹ تمہارا محلہ تمہارا شہر تمہارا جہاں بھی تم آتی جاتی تھی وہ ساری میرے پاس ایویڈنس ہے میرے پاس سی ڈی آ رہے ہیں تمہاری کال ڈیٹا ہے تمہاری کال ڈیٹا ہے ساری ایویڈنس ہے یہ اس گریب کو پتا نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے سارا تم غلام حیدر کے لیے جذباتی بیانہ دوگی تو تمہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ تمہیں خاتون ہو اور میں تمہاری عزت رکھوں گا یہ ایک شریف بندہ نیک دل انسان ہے پیارا انسان ہے میں اس کا بھی دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں اور تم ایک خاتون ہو اور تم بھی اپنی عزت خود رکھو مجھے مجبور نہ کرو تم غلام حیدر کے لیے بیان دوگی میں سامنے آوں گا اور تمہارا جو یہ بیگرت بھائی ہے اپی سنگھ یہ کچھ نہیں کر سکتا تمہارا یہ ربو پورا کے جو لوگ ہیں یہ تم پر لانتان بھیجیں گے یہ جو سچن مینا ہے یہ تم پر لانتان بھیجے گا کیونکہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سچن مینا کو بھی پتا نہیں ہیں اور یہ تمہارا جو باوہ ہے باوہ باوہ اس باوہ کو بھی پتا نہیں ہے اور نیتر پال سنگھ مینا کو بھی پتا نہیں ہے اس لئے تم اپنی حد میں رہو تم نے جو عیاشی کرنی تھی تم نے جو عیاشی کی جو تم عیاشی کر رہی ہو تم نے جو کالا موں کیا تم نے پورے سماج کے موں پر لانتان پھیری وہ تم اگر حضم کرنا چاہ رہے ہو تو حضم اسی لئے کر لو زیادہ تم توتے کی طرح نہ بولا کرو اور اگر ہم نے بول دیا نا تو تم تکلیف میں آ جاؤ گی ہم نہیں چاہتے ہیں تم تکلیف میں آؤ بچے آج چھوٹے ہیں کل بچے بڑے ہو جائیں گے یہ ڈیجیٹرل ورڈ کا دور ہے ہمارے دیئے ہوئے بیانات یہ تاریخ کا ہسٹری کا حصہ بن جائیں گے یہ آنے والے پچاس سے سو سالوں تک یہ یہیں پڑے رہیں گے تمہارے بچے جوان ہوں گے یہ سنیں گے تو تمہیں شرم ساری ہوگی تمہارے جب تم بڑی ہو جاؤ گی بھوڑی ہو جاؤ گی اس لئے گلام ہیدر کے معاملے میں سیما ہیدر میں پھر سے کہہ رہا ہوں سیما ہیدر گلام ہیدر کے بارے میں اب ٹھیک ہے باقی نیتر پال سنگھ مینا تم بھی بڑے خوسٹ تم بھی بیغرت انسان ہو یہ تمہاری اوقات ہے اور بابا تمہاری یہ اوقات ہے بھاڑ کھا رہے ہو تم عورتوں کو نچاتے ہوئے بڑے غیرتی تم پھرتے ہو بڑے تم سناتنی پھرتے ہو عورتوں کو نچاتے ہوئے کسی اور کی بیوی ناچ رہی ہے اپنا بدن دکھا رہی ہے اور تم اس کی کمائی کھا رہے ہو اور تم خوش ہو رہے ہو اور تم دھمکیاں دے رہے ہو بابا کہ گلام ادھر آئے گا میں لٹر ماروں گا تمہیں بابا ایک لانتان تمہیں پڑے گی تم اٹھ نہیں سکو گے بابا اور نتر پال سنگھ مینا مجھے تمہاری بھی اصلیت کا پتہ ہے کہ کیسے تم اپی سنگھ کے گھر میں مالی کا کام کرتے تھے کیسے تم گریٹر نویڈا ربو پورا کا کرمنل ایکس وہ کرمنل تمہارا ریکارڈ ہے کیسے اپی سنگھ اور اب یہ بھی تم مجھ سے جو ہے نا تم نہ کھلوا تمہاری بھی ڈیٹیل میرے پاس نتر پال سنگھ مینا موجود ہے یہ تمہارے بچوں کو پتہ نہیں ہے تمہارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے جو تمہارے پچھلے کانڈ ہے وہ پچھلے کانڈ کا بھی مجھے پتہ ہے یہ نہ سمجھو روشن علی عظیم پاکستان میں روشن علی عظیم ربو پورا میں بھی ہے تمہارے گھر میں ہے تمہارے گلی کنچوں میں ہے گریٹر نویڈا میں ہے احمد آباد میں ہے تمہارے گھر گھر میں روشن بستا ہے گھر گھر کی خبر میں رکھتا ہوں ربو پورا کی گریٹر نویڈا کی اس لیے تم تمام لوگ اپنی حدوں میں رہو اور بڑا پریشان ہے گلام حیدر یہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہے وکیلوں کا سپیریئر کورٹ سپریم کورٹ کے وکیلوں کا ہم لائیو آئیں یوٹیوب پر آئیں آپ کو ہم لطوڑیں آپ کی بیزتی کریں ہم آپ کی بیزتی تب کرتے ہیں جب ہمارا دل دکھتا ہے ہمارا دل تب دکھتا ہے جب اس کو دکھ میں دیکھتے ہیں پریشانی میں دیکھتے ہیں تکلیف میں دیکھتے ہیں تمہارا دل دکھتا ہے ٹھیک ہے اب میں گلام حیدر کی طرف جاؤں گا جی گلام حیدر آپ کا کیا کہنا ہے آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ سیما حیدر کو کوئی میسج دیں کیا کہنا چاہیں گے اس بھگوڑی کو سر اس کے لیے تو الفاظ ہے نہیں